اسلام علیکم یہ ہم فائیو سٹار چھو رنگی سے اور لنڈی گھتل کی طرف آ رہے ہیں اور یہ بائیس اگس کی ویڈیو ہے جہاں پہ ساری چیزیں یہ جو دکانے وغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ گجر نالا جو جا رہا ہے اس کے سائٹ دونوں اطراف پہ یہ دکانے ہیں اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ گرینڈرز ہیں اور ڈیفرنٹ کسیم گرینڈرز ہی کرنے والے اور ہارڈ ویر کی دکانے یہ بہت زیادہ ہیں اور ساتھ ساتھ نالا ہے تو ان کو تین مہینے پہلے نوٹس بھی دیا گیا تھا کہ آپ لوگ یہ دکانے جو ہیں یہ ختم کر دیں بہت زیادہ گنجان ہو گئی تھی آئیس سیستہ بڑھتے پہلے مجھے یاد ہے کہ اس میں بہت اکا دکا دکانے ہوا کر دی تھی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنی زیادہ یہاں پہ دکانے ہو گئی ہیں رکشے والے اور یہ سب لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ اور دونوں دونوں سائٹس کے اوپر یہ سیدھی روڈ آگے جا کے تیرویلا کی طرف چلی جاتی ہے تو ان کو یہ کہا گیا لیکن انہوں نے کوئی وہ نہیں کیا اور سامان بھی کچھ لوگوں نے نہیں نکالا کہ نہیں اٹھے گا تین مہینے پہلے ان کو اٹھنے تھا اور آخر کار تیئی سگز کی صبح اینٹی انکلوچمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارا کے ڈی اے کا اس کاملا آیا اور تین مشینز ان کے ساتھ تھیں ایکسکیویٹرز اور انہوں نے ان کو ڈیمولیش کرنا ہے شروع کر دیا لوگوں کا کاروبار ختم ہوتے ہوئے جیسے تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن ایک طرف دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ زیادتی بھی تو ہے نا ہماری جو مین شہرہ ہیں ان کو اس قسم کی انکلوچمنٹ نے جو ہے نا بہت برباد کر کے رکھ دیا ہے پھر خالی دکانوں کی تک ہی بات ختم نہیں ہوتی دکان وہ وہاں سے آگے بڑھ جاتی ہے پھر لوگوں وہاں پہ بغیدہ میکینکس کی دکانیں اور دوسری دکانیں کھل جاتی ہیں جو کہ باہر تک اور انکلوچمنٹ جو ایکچول نالے کے ساتھ دکانیں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں اس کے آگے یہ بھی کافی سارا علاقہ جو ہے نا وہ ان کے انڈر میں آ جاتا ہے اور وہ اپنے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹرافک میں خلل ہے اور دوسرے بہت سارے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کراچی شہر کی تمام تر خوبصورتی جو ہے وہ اسی طرح بسے برباد ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس کا اس وجہ سے کے ڈی اے اور کے ایم سی دونوں انکلوچمنٹ ڈیپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور ان کو تمام مالکان کو کہا کہ تین مہینے پہلے کہ بھائی آپ اپنی دکانیں خالی کر دیں اور یہ توڑ دی جائیں گے کچھ لوگوں نے نکال لیا ساوان کچھ لوگوں نے نہیں بھی نکالا آخری بھائی میں جب ان کو پتا چلا کہ یہ تو ڈیپارٹمنٹ اب سر پہ کھڑا ہی ہو گیا ہے تو پھر بلڈوزرز اور ایکسکیویٹرز کے وجہ ساتھ جب بری فورس آئی تو پھر ظاہرہ سب مجبور ہو گئے اور یہ توڑنا شروع ہو گیا تو دیکھیں ہمارے لیے تو بہرحال ان لوگوں کے لیے ساتھ میں یہ تکلیف بھی ہے کہ جن کی روزگار ختم ہو گیا لیکن سازتہ کم سے کم اس شہر کی خوبصورتی تو دوبارہ سے آ سکتی ہے روڈز صحیح پروپر طریقے سے بن سکتے ہیں جو انکروشمنٹ ہے وہ ختم ہونے سے کافی فرق پڑ جائے گا روڈز ہماری جو بلوک ہو جاتی ہیں ریگولر پارکنگ ہیں ڈیفرنٹ قسم کے لوگ راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں ریش ہوتا ہے تو یہ سے جان چھٹ جائے گی کب سے کم شہری جو ہیں وہ سکون کا سانس بھی لیں گے حسوس ہے کہ لوگوں کا روزگار ختم ہوا لیکن کیا کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ تو قربانی دینی پڑتی ہے سب اپنے جگہ کو علاقے کو صاف کرنے کے لیے اور یہ جاری ہے ابھی ان کا سلسلہ ڈیمولش کرنے کا اور دو دن تک چلتا رہا تو یہ آگے بھی بڑھنے کا ہے چانس ان کا دیکھیں کہ آگے بھی جہاں جہاں انکروشمنٹ ہے ہوفیلی وہ ختم کی جائے گی اس سے دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب یہ جو ارگولر قسم کی جو عمارتیں بن جاتی ہیں مختلف جگہوں پہ لگا کے انکروشمنٹ کرتے ہیں یہ لوگ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بارش کے پانی میں دہرہ جو سیورش کی لائنز ہیں ان کو پروپر اب یہ نالہ ہے نالے کے میں جانے کے لیے جو کچھ طریقے سے بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے وہ رکابٹیں بیچ میں آئی جاتی ہیں تو پھر پانی روڈز پہ ہوتا ہے اور پھر عام چلنے والوں کو شہریوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے امید ہے کہ اب یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں ہیں موسیقی موسیقی